بی جی پی نے ایک بار پھر سوال کیا ہے کہ کجریوال سے سعودیہ آخر یہ بتائیں کہ ویدھائکوں کی خرید فاروقت کو لے کر کسے اور کس کا فون آیا تھا بی جی پی کے سوالوں کے جواب میں آمادی پارٹی نے آپریشن لوٹس کی جاشتی مانگ کر دی ہے اب سمیہ آ گیا ہے کہ یہ فیصلہ ہو جائے کہ کس کا کول آیا یا کون ویتی آپ کے پاس آیا یا کون میسیج لے کے آیا ان ساری باتوں کا دلی کے ہم ساتوں سانسد بھارتی جنتہ پارٹی اس کا جب آپ چاہتے ہیں اور اس کی جب تک جانچ نہیں ہوگی تب تک ہم ستے تک نہیں پہنچ پائیں گے اور جانچ بھی ایسی ویسی نہیں ہونی چاہیے جانچ فورنسک ہونی چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی دلی میں بھی سرکار گرانے کا یہی آپریشن لوٹس کا فوربیولا اپنانے کی کوشش کر رہی ہے جس طرح سے پہلے سی دی آئی کے جھوٹے کیس ہوتے ہیں پھر دلی کے اپ مکھے منتری منیش سے سودیہ جی کو دھمکایا جاتا ہے اور پھر مکھے منتری بننے کا آفر دیا جاتا ہے عام آدمی پارٹی کے ودھائکوں کو بیس بیس کروڑ کا آفر ہوتا ہے کہ تم عام آدمی پارٹی چھوڑ کر بھارتی جنتہ پارٹی میں آ جاؤ تمہیں ہم بیس کروڑ روپیہ دیں گے منیش سی سودیہ کہتے ہیں میرا فون سی بی آئی لے گئی اور دو دن کے بعد کہتے ہیں میرے فون پر میسیج آ رہے ہیں کال آ رہی ہے کہ آپ بیجے پی جوائن کر لیجئے چار اپنے ودھائکوں کو بٹھا کر ان کو صبح صبح سکرپ تیار کر کر بولتے ہیں ایک کہتا ہے پور ودھائک بیجے پی آیا تھا اس نے مجھے بیس کروڑ کی آفر کری ہے ایک کہہ رہا ہے کہ پور سانسد آیا تھا تو دلی پولیس ان کے گھر کے سی سی ٹی وی بھی جانچ کرے گی جانچ کرنی چاہیے ان سب کے موبائل بھی جبت کرے گی کہ کہاں میسیج آئے تھے کس کے کال آئے تھے اس کی جانچ ہونی چاہیے یہ چھے ہزار تین سو کروڑ روپیہ بھارتی جنتہ پارٹی نے دیش بھر میں الگ الگ رج کی سرکاروں کو گھرانے میں کھرچ کیا ہے کہ جو دلی کے ودھائکوں کو کھریدنے کے لیے آٹھ سو کروڑ روپیہ بھارتی جنتہ پارٹی نے تیار رکھا ہے یہ آٹھ سو کروڑ روپیہ کہاں سے آیا جو دو سو ستتر امیلے آج تک بھارتی جنتہ پارٹی خرید چکی ہے ان ودھائکوں کو کھریدنے کا پیسہ کہاں سے آیا موسیقی موسیقی